اسلام علیکم لڑکی کی جن سے محبت پری اپنی سہلی بجلی اور بانوں کے لئے چائے بنا کر لائی اور ان کے پاس بیٹھ گئی بجلی اور بانوں کوئی جن کی باتیں کر رہی تھی پری نے پوچھا کیا باتیں کر رہی ہو مجھے بھی بتاؤ نا بجلی بولی ارے پری کیا بتاؤں پاگل ہمارے پڑوس کی خالہ بتا رہی تھی کہ جو یہ جن لوگ ہوتے ہیں نا سچی محبت کرتے ہیں اور قبر تک ساتھ نباتے ہیں پری بولی نا کر بجلی کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے بجلی ہانا پاگل اس بانوں سے پوچھ لو بے شک بانوں بولی ہانا پری یہ سچ کہہ رہی ہے جن لوگ سچی محبت کرتے ہیں سچ میں مو تک ساتھ نباتے ہیں کاش ہمیں کوئی جن مل جائے اسی سے شادی کر لیں بجلی بولی ہانا بانوں سچ کہہ رہی ہو انسان تو سچی محبت کرتے نہیں ہیں یہ انسان تو صرف وقت گزاری کرتے ہیں جن کم سے کم سچی محبت تو کرتا ہے بانوں ہانا باجی تم ٹھیک کہتی ہو بجلی پر ہمارے نصیبوں میں جنوں سے شادی کہاں لکھی ہے خیر چائے پیتے ہیں پری ان کی باتوں میں گم سمسی ہو گئی اور جن کی خیالات میں کھو گئی بجلی نے پری کے سر میں ہلکے سے تھپڑ مارا پری باجی کہاں گم ہو گئی ہو پری بولی کہیں نہیں تم چائے پیو نا بانوں ہاں ہاں پیتے ہیں پری نے بجلی سے پوچھا بجلی بات سنو یہ جن لوگ خوبصورت بھی ہوتے ہیں بجلی بولی ارے یہ تو ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں کمال کی چیز ہے جن کمال کی چیز بانوں بولی وا جی وا چیز تو ہے پھر بجلی ہاں نا بہت طاقتور بھی ہوتے ہیں انسان تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے بانوں بولی چلو بجلی چلتے ہیں اب شام ہونے کو ہے بجلی بولی چلو چلتے ہیں اچھا پری اپنا خیال رکھنا ہم کو اب اجازت دو پری نے دونوں کو اجازت دی بانوں اور بجلی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی پری اب سوچ میں پڑ گئی کہ بجلی اور بانوں کی باتیں تو سچ ہیں جن سے محبت ہو جائے تو بہت کمال ہو جائے گا زندگی بر کا ساتھ بھی اور سچی محبت بھی مل جائے گی لیکن یہ جن ملے گا کہاں کیسے اس کو حاصل کروں گی کس سے بات کروں اس بارے میں بجلی اور بانوں سے تو بات کر نہیں سکتی مجھے پاگل بولیں گی اور میرا مزاق بھی اڑھانا ان دونوں نے کرتی ہوں کچھ نہ کچھ بندوبست اب تو پکا ہائے جن سے محبت کہاں ہے میرا جن پری کو اب میں نے آواز دی آ جاؤ شہزادی کہاں کوئی ہوئی ہو شام کا وقت ہے سبزی بناو پری سبزی بنانے میں مصروف ہو گئی اور ساتھ ساتھ سوچنے لگی کہ کیا کیا جائے کسی علم والے کے پاس جانا پڑے گا وہ ہی راستہ بتائے گا اس جن کو کیسے حاصل کیا جائے کل جاتی ہوں کسی عالم کے پاس پھر لگاتی ہوں سارا حساب کتاب اگلی صبح پری نے جلدی ناشتہ بنایا گھر والوں کو ناشتہ کروایا اور خود بھی کیا اور امی کو بولا میں بجلی کے گھر جا رہی ہوں اسے مجھ سے کام ہے دوپہر تک آ جاؤں گی امی نے پری کو جانے کی اجازت دے دی پری نے ملوم کروایا کہ ساتھ کے گاؤں میں ایک عالم رہتا ہے تو پری وقت سے ہی دوسرے گاؤں کی طرف چل پڑی اس عالم کے پاس آخر کار پری اس گاؤں میں پہنچ گئی اور اس عالم سے ملی عالم کو سارا ماجرہ بتایا کہ میں کسی جن سے سچی محبت کرنا چاہتی ہوں اور اسی سے شادی بھی کرنا چاہتی ہوں عالم نے جب یہ سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ بیوکوف لڑکی کیا بات کر رہی ہے عالم بولا اے لڑکی گھر چھوڑ کر آئی ہو کیا پاگل ہو تم جو بیوکوفوں والی باتیں کر رہی ہو یہ کام نہیں ہو سکتا ہے انسان ہو انسان بنو جنات کے معاملات سے دور رہو جان بھی جا سکتی ہے پری بولی عالم بابا مجھے بس اس کا طریقہ بتاؤ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے بس جن چاہیے ہر حال میں چاہیے بابا جی مدد کرو میری اور پری رونے لگ گئی تو پھر بابا بھی وہاں پگل گیا بابا جی بولا لڑکی کام مشکل ہے جان بھی جا سکتی ہے لیکن اگر تم اس میں کامیاب ہو گئی تو تم جن سے مل سکتی ہو محبت بھی کر سکتی ہو اور شادی بھی کر سکتی ہو بابا جی نے کہا پری بیٹا تمہیں رات کو بارہ بجے کے بعد پچاس دن تک کبرستان جانا ہوگا وہ بھی ہر رات جانا ہوگا پری ایک دفعہ تو گبرا گئی بہت سوچا یہ کیسا کام ہے اب بہت مشکل یہ تو توبہ ہے اب کیا کروں کرنا تو پڑے گا سچی محبت کی تلاش میں جو نکل بڑی ہوں وہ بھی جن سے آئے بابا جی مجھے اکیلے جانا ہوگا ہر رات کبرستان بابا جی نے کہا ہاں بالکل تمہیں ہر رات کو اکیلے ہی جانا ہوگا کبرستان اور وہاں جا کر ایک گول دائرہ بنانا ہے اس کے اندر بیٹھ کر کلمات پڑھنے ہیں یہ پچاس دن تک اگر تم ایسا کرتی ہو تو جو چاہتی ہو وہ مل جائے گا اور ایک بات میری یاد رکھنا کلمات پڑھتے ہوئے جنات تمہیں ڈرائیں گے بہت زیادہ تنگ کریں گے تاکہ تم دائرے سے باہر نکلاؤ اور اگر تم دائرے سے باہر نکل آئی تو وہ تمہیں وہیں قتل کر دیں گے بری موت مروگی کلمات مکمل ہونے تک تم نے ہرگز دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہے کچھ بھی ہو جائے پری بہت ڈر بھی رہی تھی لیکن محبت کے جنون نے اسے حمد بھی دے رکھی تھی اس نے بابا کی دعا لی اور ان سے اجازت لے کر واپس گھر کو آنے کی تیاری کی راستے میں خود سے ہی باتیں کرتی آ رہی تھی پری ہائے یہ تو بہت ظالم کام سوم دیا بابا جی نے کیسے کروں گی اکیلی کچھ ہو نہ جائے مر ہی نہ جاؤں میں کہیں مجھے بس سچی محبت حاصل کرنی ہے جن سے کسی بھی حال میں مجھے بس چاہیے محبت اور جن دونوں ایک ساتھ اور مجھے اب یہ کام کرنا ہی ہوگا شاہباش بھری تم کر سکتی ہو اور واقعی تم کر سکتی ہو اس محبت کو حاصل کرنا ہی ہے اب ہر حال میں جان جائے تو جائے اب ویسے بھی مرنا ہی ہے کم سے کم محبت کی خاطر ہی جان جائے گینہ قبول ہے پری گھر آ جاتی ہے اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے سیدھا وہ اس بات کا کسی سے بھی ذکر نہیں کرتی یہاں تک کہ اپنی خاص دو سہیلیوں بجلی اور بانوں کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتاتی پری اب بس رات کا انتظار کرتی ہے کب رات ہو اور وہ چپکے سے کبرستان جائے اور اپنا کام شروع کر دے اور آخر کار انتظار کرتے کرتے رات کا وقت آ ہی جاتا ہے سب گھر والے سوئے ہوئے ہوتے ہیں پری چپکے سے گھر سے نکل کر گاؤں کے پاس ہی کبرستان میں پہن جاتی ہے وہاں پری کو خاموشی اور کبروں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا پری بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے پری حمد کر کے ایک گول دائرہ بناتی ہے اور اس میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ کلمات پڑتی ہے بار بار جو بابا جی نے اس کو بتائے تھے کلمات پڑتے پڑتے ہی دائرے کے باہر جنات نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں خوفناک آوازیں نکالتے ہیں تاکہ پری باہر نکل جائے دائرے سے ڈر کر پری بہت زیادہ ڈر بھی جاتی ہے کیونکہ اس نے کبھی جنات نہیں دیکھے لیکن اس کے سامنے اب بہت سارے جنات نازل ہو چکے تھے خوفناک صورتوں میں بہت ڈر جاتی ہے پری کہیں اندر ہی نہ آ جائیں یہ دائرے میں مار نہ ڈالیں مجھے کتنے گندے جنات ہیں یہ ہائے جنات اچانک اس کے سامنے اس کی ماں کو لے آتے ہیں اور اس کی گردر مرونے لگتے ہیں پری ڈر جاتی ہے ہائے یہ کیا ہو گیا امی یہاں کیسے آ گئی یہ کیا کر رہے ہیں امی کے ساتھ لیکن اچانک پری کو بابا جی کی بات یاد آ جاتی ہے یہ سب جھوٹ ہے مجھے بس تنگ کر رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں تاکہ میں دائرے سے باہر نکل سکوں لیکن اب ایسا نہیں ہوگا پری میں اب تو مکمل اور پہلے سے بھی زیادہ ہمت آ جاتی ہے جنات بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں چیز تو ہے یہ پہلی لڑکی زمین کی جو یہ کام کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے جسے ہم سے ڈر نہیں لگا اتنی ہمت کیسے اس لڑکی میں آخر بہت ہی عجیب اور افسوس کی بات ہے ہمارے لئے کہ ہم ایک لڑکی کو ڈرا نہ سکے اور آخر کار پر ہی اپنا چلا مکمل کر لیتی ہے ایک گھنٹے میں اس رات کا اور گھر کو واپس چلی جاتی ہے بہت پرسکون انداز میں اور بہت خوشی محسوس کرتی ہے خود کے لیے پہلی رات کا چلا مکمل ہو گیا ہے اور دوسری طرف جنات بھی روانہ ہو جاتے ہیں اپنے بڑے سردار جن کے پاس سارا واقعہ سنانے کے لیے جنات اپنے سردار کے پاس گئے اور سارا ماجرہ اپنے سردار کو سنایا سردار خود پریشان ہو گیا یہ کون سی لڑکی ہے جو جنات سے نہیں ڈری آج تک زمین پر کسی عورت نے یہ کام تو نہیں کیا اور نہ ہی ایسی کوئی عورت پیدا ہوئی زمین پر جو جنات سے نہیں ڈری ہو اور یہ کیسا پاگلپن ہے کہ جن سے سچی محبت کی تلاش میں یہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہی ہے سردار نے جنات سے کہا تم سب پھر سے جانا کل دیکھتے ہیں اس دفعہ ڈرتی ہے یا نہیں اور کامیاب ہو کر واپس لوٹنا تم سب خالی ہاتھ مت آنا اگلی رات آ گئی اور پری واپس قبرستان پہنچ گئی اور دائرہ لگا کر وہیں کلمات اس رات بھی پڑھنا شروع کر دیئے جنات واپس حاضر ہو گئے اور اس کو دائرے سے باہر نکالنے کی کوشش میں لگ گئے لیکن پری اب سب کچھ سمجھ چکی تھی اب وہ بالکل بھی ڈھننے والی نہیں تھی ان جنات سے چاہے وہ کچھ بھی کر لیں لیکن اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی اور نہ ہی اس دائرے سے باہر آ سکتی تھی جنات کبھی خوفناک آوازیں نکالتے کبھی اس کے گھر والوں کو سامنے لاکر بری بری موت دیتے کبھی جانوروں کی شکلیں اختیار کر لیتے لیکن پری کو اب کوئی فرق نہ پڑا جنات نے اپنی تمام کوششیں کر لیں لیکن ان سے کچھ نہ ہوا اب وہ یہی مو لے کر واپس اپنے سردار کے پاس چلے گئے اور کہا سردار وہ لڑکی نہیں باز آ رہی اور نہ ہی اسے ہم سے ڈھر لگتا ہے وہ لڑکی بہت ہمت والی ہے ہم نے اپنی ہر کوشش کر لی ہے لیکن کچھ نہیں ہوا ہم سے تو سردار خود بہت حیران ہوا آخر یہ کون ہے اب اس دفعہ مجھے خود ہی جانا ہوگا پریہ بہت خوش رہنے لگی تھی اسے بھی امید تھی اب وہ کامیاب ہو جائے گی اور اپنی محبت کو حاصل کر لے گی اب اسے اس وقت کا انتظار تھا کب پچاس دن پورے ہوں کب اس کی ملاقات اس جن سے ہو جس سے وہ شادی کرے گی اور اس سے محبت کرے گی بانو اور بجلی پری کے گھر آ گئیں پریہ کا حالچال پوچھنے پریہ نے آج بھی بہت خوشی سے دونوں کے لئے چائے تیار کی بجلی اور بانو نے دیکھا پریہ بہت خوش ہے تو اس سے پوچھا پریہ کیا ماجرہ ہے بہت خوش نظر آ رہی ہو پریہ نے کہا نہیں ویسے ہی خوش ہوں بجلی بولی نہیں کوئی تو بات ہے بتاؤ نہ کیا بات ہے اتنی خوش کیوں ہو پریہ سے بھی اب رہا نہ گیا اس نے ساری بات بجلی اور بانو کو بتائی ان دونوں کی آنکھیں باہر آ گئیں پریہ کی بات سن کر بانو بولی پریہ تم پاگل ہو گئی ہو کیا یہ سب کیا کر رہی ہو پریہ کیا کر رہی ہو اپنی محبت کو حاصل کر رہی ہو بانو پاگل لڑکی ایسا نہیں ہوتا انسان اور جن کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے یہ ناممکن ہے تم یہ بہت غلط کر رہی ہو اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے بجلی بات کو کارتے ہوئے بولی پریہ کیا بات ہے تمہاری تم کر سکتی ہو ایسا اور اپنی محبت کو حاصل کر سکتی ہو بانو بولی یہ بہت غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو بجلی ارے بانو کچھ نہیں ہوتا وہ ٹھیک کر رہی ہے بجلی نے کہا پری آج ہم بھی قبرستان تمہارے ساتھ چلیں گے پری نے کہا نہیں تم دونوں نہیں چل سکتی وہاں خطرہ ہے وہاں بس مجھے اکیلی کو جانا ہوتا ہے اور کوئی نہیں جا سکتا بہرحال بانو اور بجلی اپنے گھر کو چلی گئی اور بری واپس قبرستان چلی گئی رات کو اپنا کام کرنے اور اسی کام میں لگ گئی تیس دن گزر گئے پری قبرستان جاتی اور چلا کر کے واپس گھر آ جاتی اب جنات بھی وہاں نہیں آتے تھے کامیابی اب بہت ہی قریب تھی پری کو اب یقین ہو گیا اب اسے محبت مل جائے گی ایک رات پری قبرستان آ گئی اور دائرہ لگا کر بیٹھی اور اپنا کام شروع کر دیا دوسری طرف بجلی بانو کے گھر گئی اور بانو سے کہا بانو چلو پری کے پاس چلتے ہیں وہ قبرستان میں ہوگی دیکھتے ہیں وہ کیا کرتی ہے بانو بولی بجلی تم پاگل ہو گئی ہو نہیں نہیں چل سکتی تمہارے ساتھ وہاں جانا مناسب نہیں ہے اور پری نے ہم سے کہا بھی تھا بجلی بولی یار کافی دن گزر گئے ہیں چلتے ہیں نا کچھ نہیں ہوگا بجلی نے زد کر کے بانو کو رازی کر لیا اور وہ دونوں بھی پری کے پاس پہنچ گئی قبرستان میں اور دیکھا پری ایک دائرہ لگا کر کلمات پڑھ رہی ہے وہ پری کے پاس آ گئی پری نے ان کو دیکھا تو پری کے کلمات رک گئے اسے لگا یہ جنات ہی ہیں اس کی سہلیوں کی شکل اختیار کر لی ہے لیکن وہ کلمات پڑھتی ہی رہی تب ہی اچانک وہاں جنات بھی نازل ہو گئے اپنے سردار کے ساتھ اور جب وہ سب اپنی اصل شکل میں بجلی اور بانو کے سامنے آئے تو دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے سانس بند ہو گئی دونوں کی دونوں نے باگنے کی کوشش کی لیکن جنات نے ان کو قابو کر لیا جنات نے بجلی کے جسم کو تور مروڑ دیا بجلی کے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور اس کو وہیں موت آ گئی پری نے جب یہ دیکھا تو اسے ملوم پڑ گیا یہ سب جھوٹ نہیں ہے اس کی دوست ہیں یہ دونوں دو سچ میں پری بانو کی مدد کے لئے باگی اور دائرے سے باہر نکل گئی تب تک بانو ہوا میں تھی اسمان میں پری نے آواز دی چھوڑ دو بانو کو اس نے کچھ نہیں کیا تمام جنات بہت ہی خوفناک شکلوں میں تھے جن کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا ایک جنات اسمان میں ہی بانو کے پیچھے گیا اور اس کے سر کو پکڑا اور پیچھے کی طرف کھینچ کر بانو کا مو توڑ دیا اور وہاں سے بانو کو زمین کی طرف پھینک دیا بانو اور بجلی اب دونوں مر چکی تھی جنات کا سردار پری کے سامنے آیا اور بولا تم انسان کتنے بیوکوف ہو اس حد تک گر سکتے ہو تم انسان جو اپنے رب کی قدرت اور فیصلوں کے خلاف چلتے ہو تم نے سوچ بھی کیسے لیا ایک انسان اور جن ایک ہو سکتے ہیں پری کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی وہ خاموش ہو چکی تھی اسے اپنی سہلیوں کا موت کا غمت لگ گیا تھا جنات کا سردار بولا تمہاری وجہ سے تمہاری دونوں سہلیوں کی موت ہو گئی اور اب تمہاری باری ہے تمہیں بھی اب ملنا ہوگا تاکہ کوئی انسان دوبارہ یہ کام نہ کرے جنات اور انسان کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے یہ اب تم کو بہت مہنگا پڑے گا جنات کا سردار پری کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ پری کے موہ میں ڈال دیا اور اندر سے پری کی زبان باہر نکال دی پری کو وہیں موت آ گئی جنات کی محبت حاصل کرنے کے چکر میں خود کی جان بھی گئی اور اس کی دونوں سہلیاں بھی پری کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹیں امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ